آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشہرہ ویڈیو پر لائیں اپنے وعث سے ہم سب کو مستفید فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخضوه وما ناہاکم عنہ فانته واتقو اللہ ان اللہ شتید العقاب محترم حضرات معزز سامعین کرام حاضرین جلس اللہ تبارک تعالی نے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ چیز جو عزت والی تھی جس کے ذریعے سے عزت مل سکتی تھی ان سب چیزوں کو عطا فرمایا اور جتنی چیزیں ذلت والی تھی اور جس کے ذریعے سے آدمی ذلیل ہو سکتا تھا ان تمام چیزوں سے منع فرما اللہ تبارک تعالی نے کیونکہ اس امت کو تمام امتوں میں سب سے زیادہ بعزت بنایا اس لیے سب سے محتم بشان چیزیں اور سب سے عزت والی چیزیں وہ اس امت کو عطا فرمائی گئیں دنیا کسی چیز کو بھی عزت سمجھے لیکن اگر وہ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو اس میں عزت اس کو مل نہیں سکتی انہیں عزت کی راہوں میں سے ایک راہ اور ایک طریقہ یہ بیان فرمایا اپنی امت کے لیے اے میرے امتیوں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا کسی سے سوال مک کرنا اپنی ذات کے لیے سوال کرنا ذلت کی چیز ہے اگر کسی کے سامنے کوئی سوال رکھ دیتا ہے تو جس سے سوال کر رہا ہے اس کی نگاہ میں اس شخص کی عزت گھٹ جاتی اس لیے آپ نے منع فرمایا کہ یہ ہاتھ کسی کے سامنے تمہارے پھیلنے نہیں کہیں الفاظ یہ ہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر دینے والے باٹنے والے بنو ہاتھ پھیلنے والے مک صحابہ اکرام کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر آپ نے قسم لی قسم کھاؤ کہ کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلو صحابہ نے قسم کھا کھا کر کے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ کسی کے سامنے نہیں ہو اتنی تاقید لکھا ہے کئی صحابہ کے بارے میں بڑھا پا ہے بیماری ہے سواری پر سفر کر رہے ہیں اور ہاتھ سے کوڑا جس سے سواری چلائی جاتی ہے چھوڑ جاتا ہے گر جاتا تو سواری پر بیٹھنے والا تو یہ کہ سکتا ہے کہ ہمارا یہ کوڑا اٹھا دینا لیکن سواری کو روک رہے بڑھا پہ اور بیماری میں نیچے اتر رہے پھر کوڑے تک جا رہے ہیں اس کو اٹھا رہے ہیں اور آ کر دوبارہ سوار ہو رہے ہیں کہا یہ کام تو آپ ہم سے کہہ دیتے ہم کوڑا آپ کو اٹھا دیتے آپ نے اتنی تکلیف کیوں برداشت تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سے وعدہ کیا تھا قسم کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ یوں نہیں کری اگر میں کہتا کہ یہ کوڑا اٹھا کر مجھے دے دو تو میرا ہاتھ یوں ہو جاتا تم سے سوال ہو جاتا ہر شخص جانتا ہے یہ سوال تو نہیں ہے یہ مانگنا تو نہیں ہے لیکن شکل وہ والی بن نہیں تو اس شکل کو بھی صحابہ نے برداشت نہیں جہاں سوال دین کے کام کے لیے سنت تھا مسجد کے لیے چہاد کے لیے مدرسے کے لیے سنت اس کو تو آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں اور اپنی ذات کے لیے جہاں مانگنا تھا منع اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب صحیح کر رہے ہیں عجیب عجیب واقعات بھرے ہوئے ہیں صحابہ کرام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بھوک کی وجہ سے فاقع کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر گئے بھوک پرداشت نہیں فرماتے کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا لوگ سمجھتے تھے ابو حریرہ کو مرگی کا دورہ آگئے لوگ اس کا علاج کرتے تھے لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ابو حریرہ کتنے دنوں سے فاقع میں ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوگے گئے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میری مرگی کا علاج مت کرو میری بھوک کا علاج کر دو سوال ہو جاتا اتنا بھی سوال پرداشت نہیں کی اکابرین میں سلسلے کے اپنے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کرتے میں جیب بھی نہیں لگائی جیب بھی نہیں لگائی کہ کہیں جیب لگانا یہ نہ ہو کہ مریدین جو آ رہے ہیں ان سے مانگنے کا شائعبہ ہو جا جیب ہی نہیں ہوگی تو کوئی دیگا کہا اندازہ لگائیں آپ کی اس پر کس طرح عمل کیا ہے صحابہ نے اکابرین لوگ دینا چاہ رہے ہیں کہ رکھوں کہا جیب ہی نہیں ہے پتہ چلا انہوں نے مسجد میں ایک بقص بنوا رکھا ہے جس میں تالہ بھی نہیں ہے جاؤ اس میں رکھ دو جس اللہ 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 حبیب کی بات پر عمل ہو جائے مر بٹے حضرت شاہ عبدالغلی صاحب پھول 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 رحمت اللہ اللہ جن کا پھل ہم سب لوگ کھا رہے ہیں علیگر کے علاقے میں بڑے بڑے نوابین تھے اور انہوں نے درخواست کی بڑے بڑے نوابوں نے کہ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے تو آپ نے شرط لگائی کہ پہلے وعدہ کرو کہ مجھ سے بیعت ہونے کے بعد مجھ کو ایک روپیہ بھی ہدیعہ نہیں دوگی اگر یہ وعدہ کرو گے تو بیعت کروں گا ورنہ نہیں کروں ان اقادری کو دیکھ ان چیزوں سے آج ہمارا ذہن ہٹتا جا رہا بے شمار مانگنے کی شکلیں ہمارے گھروں میں رائج ہو چکی ہیں اور آج اس کو مانگنا سمجھا بھی نہیں جائے پیارے حبیب امام اللنبیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ہے بخاری شریف کی روایت بھی اور کتاب ہوں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے جو اللہ نے چاہ رکھا ہے انسانوں سے اس طریقے پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن مابا فا ابوا ان کے مابا پر ان بچوں کے کیا کرتے ہیں کوئی یہودی بنا دیتا ہے ان بچوں جس لائن کا ہوتا ہے اپنے بچوں کو اسی پر ڈھال دیتا اس لیے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ تم کیا معاملہ کرو کیسی پرورش کرو کیا سکھایا آپ اس میں سے آپ نے سکھلایا کہ دیکھو ساتھ میں دن عقیقہ کر دو عقیقہ کیا ہے لڑکا ہو دو بکرہ یا بکری لڑکی ہو تو ایک یا بکرہ بکری کنجائش اللہ نے دی ہے اس کو صبح کرو اور تقسیم کر ابھی بچہ کھانا بھی نہیں جانتا ہے ابھی اس کے دانت بھی نہیں نکلیں اور حکم ہو رہا کھلا یہ کیا سبق ہے سبق یہ ہے کہ خود نہ کھاؤ دوسروں کو کھلا یہ مابام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بچے کو یہ سبق پڑھاؤ سکھاؤ اے بیٹے یہ تیری طرف سے یہ گوش تقسیم کیا جا رہا ہے جب کہ تیرے تو دانت بھی نہیں ہے ابھی تو کھانے کے لائق بھی نہیں ہوا ہے تجھے نہیں کھانا ہے سب کا سب دوسروں کو کھلا دے یہ مابام اگر اپنے بچوں کو اس عقیدے کے وقت اس چذبے کو زندہ کرنے کا ارادہ کریں جو سارے چہان کے سرطات سکھا رہے ہیں تو یہ بچے کہاں سے کہاں پہنچ جائے کس مقام پر پہنچ جائے لیکن ہم نے ہی یہاں کوتہ ہی کی اور ہماری کوتہ ہی یہ ہوئی ہم یہ کہتے ہیں کہ آج عقیقہ ہے خاندان والوں کو جمع کیا جائے کیوں جمع کیا جائے کہا یہ گوش جب بچے کے عقیقے پر کھلایا جائے گا تو شام کو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ حساب جوڑتے ہیں بکرا کتنے کہایا تھا کہ چودہ ہزار کے دو آئے تھے کہ اچھا اور مسالے میں کتنا خرچ ہو گیا اتنا اتنا اور ذرا جوڑنا کہ بچے کو لوگ دے کے کتنا گئے ہیں جی اب اس کا حساب لگتا ہے تو کہتے الحمدللہ خرچ چودہ کیے تھے آٹھ آئیس گئے اس پر الحمدللہ کہا جاتا ہے یہ بچہ مانگنے والا بنے گا یا تقسیم کرنے والا بنے گا کیا مزاج بنتا جا رہا ہے ہمارا حکم تھا کہ سب کھلا دو ایک بوٹی بچہ نہیں کھائے گا ہم نے اس کا ایک ترکیب یہ نکالی کہ بھئی ذرا پیسے والوں کو بلاؤ جو آکے کم سے کم بچے کچھ ہدیعہ تو دے کے جائیں کچھ دے کے بھی تو جائیں اور پھر اس کا حساب جوڑا جاتا ہے خرچ کتنا ہوا آیا کتنا اب یہ بچہ بتاؤ لینے والا بنے گا یا دینے والا بنے گا سارا نظام سارے جہان کے سر تاج کا پرباد کر دیا ہمیں سارے مقاصد فنا کر دیئے ہمیں کیا عظیم سبق تھا جتنے سبق ہیں پیدائش کے بعد کے آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں کیا سبق دیا جا رہا فرمایا اس کے سر کے بال کو اتار دیا جائے کٹ دیا ساتھویں دن سر کے بال کو اتار کر کے کیا ملے گا پیش شمار فوائد لکھے ہوئے اس میں سے یہ ہے کہ اس بچے کے سر سے سر کشی نکل جائے سر فروشی آ جائے اس کے سر سے سر بغاوت نکل جائے بندگی آ جائے یہ سارے بال اتار کر کر قربان کر دو اس ختم کر یہ بچہ اس سبق کو پڑھ جائے ماں باپ جو کچھ بنائیں گے وہی بنے گا یہ بچہ حدیث پاک ان ماں باپ کو یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ تم ان بچوں کی تربیت کرو کیسے ان کو چڑھان اوپر کیسے سکھا سرکشی اس کے سر سے نکالو سر فروشی اس کے اندر پیدا کرو کیونکہ بال کے نام پر پچھڑی کو میں بھی برباد ہوئی ہیں اور اس امت میں بھی بے شمار لوگ بال سے برباد ہو آج اب دیکھ لیجئے بالوں کی شکل اور آپ کسی کو کٹوا کے دکھلا دیجئے کیونکہ بچپن میں ہم نے اس سبق کو سکھانے کیلئے اس کے بال کٹے ہی نہیں ہم نے تو بال کٹے اس لیے کہ روپی آ جائے اس کے نام پر لوگ جمع ہوں گے اور پیسے دے کے چلے جائے اگر ہماری نیت ہوتی اے اللہ میں نے آج اس کے سر سے سارے بال اتار دیئے ہیں سر کشی اس کی دور فرما دے اس کے دلوں میں سر فروشی پیدا فرما دے تیرے نام پر یہ سر کٹا دینے والا بنے سر جھگانے والا کسی کے سامنے نہ بنے کیا تعلیم ہیں سارے جہان کے سر تاج امام اللنبیہ جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و اس کے کان میں ازان دے دو ایک طرف ازان ایک طرف اقامت اس کو پتا چل جائے کہ بڑائی تو اللہ کی ہے اس کے علاوہ کوئی بندگی اس کی ہے اس کے علاوہ کوئی